سمبھل کے صدر کوتوالی سے بڑی خبر ہے سپا کے پالکہ سباسد ہاسی پپو پر ایکشن لیا گیا ہے ایک کچھنا کی عوید فیکٹری کی جانچ کے بعد ایکشن لیا گیا ہے ڈیم راجندر پینسیا نے بڑی کارروائی کی ہے ایک کچھنا کی فیکٹری پر ہمیشہ کے لیے تالہ لگا دیا گیا ہے سپا نے تاہاسی پپو کے خلاف ایف آئی آر بھی ہوئی ہے ڈیم کے عادش پر پی سی بی نے کرائی ایف آئی آر نابالیگوں سے مزدوری معاملے میں بھی ایف آئی آر ہوئی ہے بارہ لاکھ کی جی ایس ٹی چوری کی وصولی کے عادش پر دیئے گئے فیکٹری چلنے کی سوچنا آ رہی تھی ہاجی پپو نامک ویٹی اور ان سے جڑے ہوئے لوگ اس فیکٹری کو چلا رہے تھے پردوشن ویبھاگ کے دوارہ این او سی کےول کلپورجے الگ کرنے کی دی گئی تھی اور وہ اس کچھرے کو جلا بھی رہے تھے اور گلا بھی رہے تھے اور آگے اس کی میٹل بنا رہے تھے اس لیے ہماری پوری ٹیم نے اس ایک اچھرہ فیکٹری کو پکڑا وہاں بال شرمک پائے گئے خطرناک کاریوں میں لگے ہوئے اس کی انترکت ان پر اف آئی آر درز کرائی گئی گھریلو سی لینڈر پائے گئے تو جو ڈی ایسٹو صاحب ان کے دوارہ اف آئی آر درز کرائی گئی اس کے ساتھ ساتھ جی ایس ٹی ویبھاگ نے 35 لاکھ سے ادھک کا سامان وہاں پر پکڑا ان کے اوپر 12 لاکھ روپے جرمانہ لگائے گیا فیکٹری کو بند کر دیا گیا ہے اور اس فیکٹری کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی جو کاروائی ہے وہ بھی جاری ہے سنیل سنگھ ہمارے سائیوگے اس خبر پر باتشت کرنے کے لیے اسمبل سے موجود ہے سنیل کھڑی کاروائی کی گئی ہے سپا نیتا کی فیکٹری کے خلاف جس پر جی ایس ٹی کے ٹی میں پولیس نے جس میں ایڈیسنل ایفٹی ساملتے اور ایک ایڈیان ساملتے ان لوگوں نے یہاں پر سنبھل کے بچھو لی گاؤں کے پاس چھاپا مارا تھا تو یہ تو سپا لیتا ہے جو پالکا کی سواسات بھی ہیں وہ ایک آگا ہے کہ یہاں پر علاقے میں ایک قصہ دلانے کی فیکٹری چلا رہے تھے جب وہاں پر جانت کی گئے تو کافی انویتار سامنے آئیں وہاں پر گریلو پکڑے گئے کافی جو کافی سنکھا میں تھے اور وہاں پر ناوالی مزدور بھی پکڑے گئے ان سے کام دیا جارہا تھا اور سب سب بڑی بات یہ تھی کہ وہاں پر کسی بھی طریقے کے اس کے بیت دفتہ ویج نہیں ملے پوری طریقے سے وہاں فیکٹری جو بھی عویت طریقے چلائی جارہی تھی جانکاری میں یہ بھی آیا تھا کہ وہاں سے بڑی پیمانے پر دل دلگل کے جانکاری میں یہ بھی آئی تھی کہ اس میں جو اینو سی تھی وہ صرف یہاں پر جو ان کے پارٹس ہوتے ہیں یہ کچھرے جسے کل پڑے علب کرنے کی تھی لیکن یہاں پر یہ کچھرے کو جلا کر کے اگر طریقے سے یہاں پر میٹل بنایا جارہا تھا اور بہت بڑی پیمانے پر یہ کام کر جارہا تھا جس میں کیوں ہاں پہنچتی سنیل